پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں جس کے پانچویں اور آخری روز کا کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اسٹریلیا کے پانچ سو چھے رنز کے تاقب میں کپتان بابا رازم اور عبداللہ شفیق نے پانچویں روز کا آغاز ایک سو بانویں رنز دو کھلاری آؤٹ پر کیا تو پاکستان کو جیت کے لیے مزید تین سو چودہ رنز درکار تھے دونوں کی جانب سے ایک بار پھر شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی جو اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں ان کے انطابق پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر دو سو اڈتالیس رنز بنا لیے ہیں جبکہ جیت کے لیے مزید اسے دو سو اٹھاون رنز درکار ہیں کپتان بابا رازم ایک سو تیس رنز جبکہ عبداللہ شفیق نائنٹی سیکس رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں